بلکم تو ایجنڈا 360 ان کا صحیح سے جانچ کی جا سکے ان کے ڈاکٹرز جو بیرون ملک ہیں وہ کر سکے اور اس کی بنیاد اس بات پر رکھی گئی کہ حکومت کے اپنے بنائے کردہ میڈیکل بورڈز نے نواز شریف صاحب کو جیل کے اندر بار بار اسیس کر کے ہسپتال کے اندر بار بار اسیس کر کے اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ ان کو ٹھیک نہیں پتا نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور وہ یقیناً بہت سنجیدہ طور پر علیل ہیں ان کی صحت خطرے میں ہے ان کی جان خطرے میں ہے اس کے بعد عمران خان صاحب کی جو فیڈرل گورنمنٹ ملتی ہے اس وقت بھی خان صاحب نے یہ کلیریفائی کیا اکورڈنگ ٹو فردوس حاشق آوان صاحبہ ان کی معاملے خصوصی کہ خان صاحب نے اپنے شوکت خانم کے ڈاکٹرز سے بھی معلوم کیا اور انہوں نے بھی اس بات کی تزدیق کی کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ خاصہ علیل ہیں ان کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہیں اور ان کو کچھ ہو سکتا ہے خدا میں خاصتہ جس کے بعد وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو اجازت دے دی جائے چودہ نومبر کو یہ اجازت دی اس اجازت کے اوپر کچھ شرائط رکھیں جن میں سے ایک شرط یہ تھی کہ سات عرب روپے وہ بطور انڈیمیٹی بانڈ ایک شرط رکھ کے جائیں کہ اگر میں نہیں آیا تو یہ سات عرب روپے میں دینے کے اوپر میرا فرض ہو جائے گا جس کے اوپر اب بہت بہنس ہو چکی ہے اس کے بعد اس شرط کو ہٹانے کے لیے پی ایم ایل نون لاہور ہائی کورٹ گئی جس نے سولہ نومبر کو حکم صادر فرمایا کہ یہ ایک شرط جو ہے یہ ہم ہٹا رہے ہیں اور جس وجہ سے ہٹا رہے ہیں وہ بھی اس کے اوپر اب بہت بہنس ہو چکی ہے لیکن وحید صاحب ابھی تک میں ٹھیک ہوں کہ وفاقی حکومت نے فیصلہ کیا نواز شریف صاحب کو ای سی ایل سے ہٹانے کے لیے اپنے ڈاکٹرز کی رپورٹز کی بنیادوں پر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن آپ صرف ٹھیک کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی جو کہا جاتا ہے کہ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیصلہ تھا تو کاغذی طور پہ تو یقین ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ کا فیڈرل گورنمنٹ کہہ رہا ہوں اچھا جب یہ فیصلہ ہو گیا تو کچھ تصویریں سامنے آئیں اس کے اندر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ لیس دین علیل لگ رہے تھے وہ لوگوں کو اتنے بیمار نہیں لگ رہے تھے لہذا لوگوں نے تنقید کرنا شروع کی اور بہت سارے پی ٹی آئی والوں نے بھی تنقید کرنا شروع کی کہ جیسے کہ نواز شریف صاحب نے یہ جھوٹ بولا اور اس جھوٹ کی وجہ سے وہ ملک سے فرار ہونے کے قابل ہو گئے یہ بات وہ سب لوگ شاید بھول رہے تھے کہ اگر وہ لوگ اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب علیل نہیں ہیں تو پھر وہ در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب بھی ان کو ملک سے فرار ہونے میں ملوث تھے کیونکہ پھر خان صاحب کو بھی پتا تھا کہ وہ علیل نہیں ہے اور خان صاحب کی وفاقی حکومت کو بھی پتا تھا کہ وہ علیل نہیں ہے یعنی کہ وہ سب لوگ جو کہ خان صاحب کی سپورٹ میں کہہ رہے تھے کہ یہ واقعی میں بیمار نہیں ہے وہ در حقیقت یہ بھی کہہ رہے تھے کہ پھر خان صاحب نے این آر او آخر کار دے دیا اب یہ ساری کیونکہ پل ان پوش بہت ہو رہی تھی تو خان صاحب نے خود آکے بہت ساری باتیں کی ایک محول میں کی ایک انداز میں کی اور وہ ہم اب دکھانا چاہیں گے 18 نومیبر کو عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب سے پہلے انہوں نے یہ شروع کیا اور یہ آج بھی انہوں نے کچھ باتیں کی یہ سب آپ کو دکھانا چاہیں گے پہلے 18 نومیبر کو عمران خان صاحب اور یہ اس تصویر میں عمران خان صاحب کے نیچے جو کنٹینر ہے وہ نظر نہیں آرہا ہے عمران خان صاحب 18 نومیبر جتنا بڑا مجرم اتنا ہی شور مچا رہا تھا کنٹینر پر کھڑا ہو کے شباز شریف جو منڈیلا بننے کی کوشش کرتا وہ بھی کھڑا ہوا تھا پاکستان میں تو جس کو اصل میں بولی وڈ میں ہونا چاہیے تھا شباز شریف کو میں ذرا اس کا آپ کے سامنے رکھوں ایک مجرم عدالت جس کو مجرم قرار دے دیتی ہے ہمیں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ اس کو باہر جانے دو اور ہم نے کیا مانگا ہم نے صرف ایک چیز مانگی کہ سات ارب روپے کی گارنٹی دے دو میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھنا سات ارب روپے شریف خاندان کے لیے تو یہ ٹپ دے سکتے ہیں سات ارب روپے کی انہوں نے اتنا پیسہ بنایا ہوا ہے جو ان کے پاس پیسہ ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے تو ہم نے تو بڑی معمولی سی چیز ہم نے کہا اچھا یہ کاغذ کا ٹکڑا گارنٹی سائن کر کے چلے جاؤ اس کے پر ڈرامے شروع ہو گئے وہ بولی وڈ کی ایکٹنگ شباز شریف کی وہ نیلسن میڈیلا کی شکل بنا کے اوپر شروع ہو گیا کہ یہ ہو گیا تباہ ہو گیا مارے گئے اور کہتا ہے شباز شریف میں گارنٹی دوں گا شباز شریف آپ کا بیٹا بھاگا ہوا ہے ارب روپے کی چوری پہ اس کی گارنٹی تو پہلے دیں آپ کا دماغ ملک سے بھاگا ہوا ہے چوری کر کے اس کی گارنٹی کون دے گا میاں صاحب کے دونوں بیٹے بار بھاگے ہوئے ہیں ارب روپے کے گھروں میں رہتے ہیں یہ اس کی کون گارنٹی دے گا نواز شریف کا جو سمدھی ہے وہ بار بھاگا ہوا ہے اس کے دو بیٹے بار بھاگے ہوئے ارب روپے کی چوری ان گارنٹی دے گا اور سب سے بڑی بات یہ شباز شریف آپ کی کون گارنٹی دے گا آپ کے اوپر بھی کیسز چل رہے ہیں کرپشن کے ہلپ می آؤٹ یہ خان صاحب یہاں پر ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ جو ہم گارنٹی مانگ رہے تھے وہ ایک کاغذ کا پرچہ تھا یعنی خان صاحب یہاں ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ ہم اپنی سیاست کے لیے مانگ رہے تھے اور کیونکہ ان کو نہیں ملی ہے تو خان صاحب اپنا رنج جو ہے اس کا اظہار شریف فیملی کے جو مفرور اشخاص ہیں ان کا حوالہ دیتے ہوئے کر رہے ہیں نہیں یہاں رک جائیں میرے خیال سے خان صاحب جو ہے جب انہوں نے مجھے لگتا ہے کہ خان صاحب مجبور تھے انہیں میاں صاحب کو جانے تو دینا تھا چاہے علیل تھے نواز شریف یا نہیں تھے وہ چھوڑ دیں عمران خان صاحب نے یہ ایک بیٹر پل سوالو کی جب جانے دیا تو انہوں نے جانے دینے کے بعد یہ ملبہ کوشش کی کہ عدلیہ پہ وہ ڈالیں انہوں نے جانے دینے کے بعد کوشش کی کہ بہت ہی چوڑ ہو کے دکھائیں کہ انہوں نے تو جو ہے جیسے ان کے ساتھ ہینڈ ہو گیا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز کی رپورٹس بھی اب انہیں فیک میں ذرا آ دی ہیں ابھی بس اس پہ کومنٹ دے یہ خان صاحب جو ہے یہ گیارنٹی والی جو بات کر رہے ہیں یہ اس میں ابحام تو ہے نا یعنی کہ وہ الزام بہت سارے لگا رہے ہیں لیکن خود مان رہے ہیں کہ جو گیارنٹی میں مانگ رہا تھا اسے کوئی پیسے نہیں آ جاتے وہ ایک قاوز کا پرچہ تھا نہیں تو ان آدھر ورڈز وہ یہ بھی مان رہے ہیں کہ جو سیاسی ساک نواز شریف صاحب کی ہے اس کو ٹھیس پہنچانا بھی پھر ان کی ایک انٹینشن ہو سکتی ہے ایک سیاسی حرماتہ اچھا اب میں وہ جو وفاقی حکومت کہہ رہا تھا نا جس کو وعید صاحب جو ہے وہ کہہ رہا تھے یہ تو بس لفاظی ہے وفاقی حکومت کا مطلب کم از کم یہ ہوتا ہے کہ پرائم منسٹر اور ان کے سیلیکٹڈ منسٹرز سب مل کے مجموعی فیصلہ کرتے ہیں جس مجموعی فیصلہ کے بارے میں بڑی بات ہوئی تھی کہ نئی جی ڈسینٹنگ وائسز تھی جو ڈسینٹ کر رہے تھے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ گیارنٹی والی بات کی گئی وہ ڈسینٹنگ وائسز نے بھی اپنے نام لیگ کر دیے